بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 میں خود یہ سوچ رہا تھا بڑی تیزی سے گزر رہا ہے عمر بھی بڑھ رہی ہے میں بھی چاہ رہا تھا کہ بچوں کی خوشیاں دیکھیں یہ تو بڑی اچھی خواہش بلکل جس طرح بچوں کا ماں باپ پر حق ہے اسی طرح ماں باپ کا بھی بچوں پر حق ہے کہ ماں باپ بچوں کی خوشیاں دیکھیں درست درست بیٹی کے فرد سے تو میں تین سال پہلے سبق دوش ہو گیا تھا الحمدلہ بلکہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ بیٹے کی دلہن کو بھی گھر لے آؤ یہ تو بہت نیک خیال ہے ماشاءاللہ تو آسم صاحب آپ نے برخوردار کے لئے کوئی بچی دیکھی آپ نے جی کہہ سکتے ہیں بلکہ اسی سلسلے میں میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا بلکل میں حاضر ہوں کسی خدمت کے لئے بتائیے پانال صاحب میں آپ کی بیٹی کو اپنی گھر کی عزت بنانا چاہ رہا ہوں آپ میرے بیٹے وجاہت سے ملیں گے تو یقیناً آپ اس رشتے سے انکار نہیں کریں گے اچھا برخوردار کا نام وجاہت ہے بہت پیارا نام ہے انشاءاللہ ضرور ملیں گے ضرور ملیں گے چلیں پھر مولانا صاحب مجھے اجازت دیجئے میں چلتا ہوں ارے نہیں اس طرح کس طرح آسیم صاحب آپ گھر چلیے نا میرے ساتھ وہاں بیٹھتے ہیں ایک کپ چائے کا پیجئے میں کچھ خدمت کروں پھر آپ گھر جائیں ارے مولانا صاحب آپ پہلے گھر جا کے تو سلام اشورہ کر لیجئے اس کے بعد آپ بلائیں گے تو ہم آکے چائے بھی پییں گے اور بسکٹ بھی کھائیں گے چلے آپ کو اللہ جزا دے اللہ آپ کو جزا دے شیطان لڑکی آئیے شکل بھا توبہ جیسی ماں ویسی بیٹی میں بھی سوچوں کہ مولوی صاحب کے گھر ایسی شیطان لڑکی کیسے پیدا ہو سکتی ہے وہ تو اس کی ماں سے مل کر پتا چلا میں نے اس عورت کے اتنی منتیں کی ماں کے بہن کے سب کے واسطے دے لیے لیکن مجالیہ میری ایک بات پہ بھی اس نے کان دھراؤ الٹھا گڑے مردے اکھار لیے سوچو زرا جس کی ماں ایسی فتنا ہے اس کی ویٹی سسرال میں جا کے کتنے فساد پہلائے گی یہ سچ نہیں اسے تھا جوٹ پول رہی ہیں آپ کیا کیا کہا تم نے نہیں بھٹا ایسے نہیں بولتی اببہ جو انسان سچ نہیں بول رہا جھوٹ بول رہا ہے اسے کیا کہے بلاوں میں تمہیں کیا لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں تمہیں پتے ہیں جب میں نے مہرہ کی ماں سے تمہارے رشتے کی بات کی تو اس نے تمہارے بارے میں کیا کہا ہے کیا کہا کہہ رہی تھی کہ اپنی خوبصورت پڑی لکھی بیٹی کو تمہارے بیروزگار بیٹے سے بیان دوں اس سے اچھا نہیں کہ میں اپنی بیٹی کو کومے میں دھکا دے دوں ایسا کہاں انہوں نے جی ایسا کہاں بڑی اے مولوی صاحب اللہ توقل اور اپنی بیٹی کو پیسوں پہ تولنا چاہتے ہیں خوبصورت بیٹی نہیں چاہیے ہمیں اپنے گھر رکھیں تو آپ نے کوچش تو کرنی تھی نہ انہیں منانے کی نہ بابا نہ میں کیوں کروں ان کی منتیں تمہارے لیے لڑکیوں کی کمی ہے کیا اتنی بدتمیزی کی انہوں نے میرے سا ایسا مولوی صاحب ہیں میں بھی دیکھتی ہوں کیسے بنتی ہے میری بہو اتنا آسان نہیں ہے میری بہو بڑھنا اینام میری سر میں اول لگا دیں گے پتہ جب سے شادی ہیں میں نے اول نہیں لگایا سر میں بہت ارد ہو رہا ہے تم جانتی ہو نہیں کام نہیں ہوتا میسے تو میں خود کیسے گر سکتی ہوں پتہ شادی سے پہلے سارے کام امی کرتی تھے میرے لیکن اب باب سارے میرے نکھنے اٹھائیں گے اور افساسی مساج بھی کر دیں گے بھائی 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 اببہ کی طبیت بہت خراب ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کو تیاری نہیں ہے آپ ڈاکٹر کو گھر لے آئیں گے تو م اببہ کے پاس رکھو میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں آرے آپ ڈاکٹر لے نا ہم ہم ڈاکٹر لے نا ڈاکٹر لے نا رات کا وقت ہے بدحضمی ہو جاتی ہے بس اتنا بہت جیسی آپ کی مرضی تم بیٹھو آرام سے مجھے تم سے ایک بات بھی کرنی ہے جی یہ بتاؤ ماہرہ اب کیسی ہے ماہرہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے اس کا زخم بھی بھر گیا شکرہ اللہ کا جسم کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن خیر چھوڑو اس بات کو وہ آج آسیم صاحب ملے تھے وہی جن کا زنانہ کپڑوں کا کاروبار ہے کل ہی چائنا سے لوٹے ہیں اچھا چھا پھر مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہے تھے تو مجھ سے ملاقات ہو گئی بڑے پیار سے ملے محبت سے کہنے لگے مولوی صاحب زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کے سر پر سہرے بندے دیکھنا چاہتا ہوں نانا تو وہ پہلے ہی بن چکے ہیں اب چاہتے ہیں کہ ان کے سہن میں دادا دادا کہنے والا کوئی ہو بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں جلدی تم سمجھ رہی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں جی سمجھ رہی ہوں مجھ سے کہنے لگے مولوی صاحب آپ گھر میں مشورہ کرنے اور پھر کوئی جواب نہیں تو اب بتاؤ تمہارا کیا مشورہ مولوی صاحب آپ مجھ سے زیادہ بہتر ان مسئلوں کو سمجھتے ہیں آپ یوں کریں کہ کسی دن شام کو ان کو ناشتے پر بلا لیں ٹھیک ہے انہیں بلا تو لوں لیکن جواب تو دینا پڑے گا نا صبح جواب بھی دے دیں گے انشاءاللہ بہتر ہوگا مہرہ تیار ہو جائے گا مہرہ ہماری اولاد ہے ہم ہے نا ابھی زندہ اس کی زندگی کے فیصلے ہم نہیں کرنے اور ہم یہ اس کے لئے بہتر سوچ سکتے ہیں دیکھو صبح مجھے ڈر لگا رہتا ہے دوسرے گھر کا معاملہ ہے وہاں جا کر کہیں ہیں ہماری بدنامی کا سبب نہ بن جائی ہے میں تو کہتا ہوں تم ایک مرتبہ پھر سمر کی والدہ سے بات کرو کیا پتا اللہ کوئی سبیل نکال دے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ جس گھر کو جانا نہیں اس گھر کے راستے نافنے کا مقصد ہے کیسی بات کریں 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 سمر اور مائرہ کبھی ایک ہو نہیں سبتے کیسی بات کریں 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 بھائی ہاں کیا کہا ڈاکٹر نے کیا کہے گا ڈاکٹر کچھ نہیں کہہ رہا تھا کہ طبیعت بہتر ہوتی جا رہی اور بس میڈیسن کھلاتے رہیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے آپ کو چھپا رہے ہیں نا مجھ سے نہیں میں کیا چھپا ہوں تم سے کچھ تو ہے جو آپ چھپا رہے ہیں بھائی میں امی کو نہیں بتاؤں گی اپنے تک ہی رکھوں گی کم سے کم مجھے تو پتائیں کیا کہا ہے ڈاکٹر میں دیکھو دلکش ہمارے پاس اصل میں بہت کم وقت رہی ہے بابا چند دنوں کے مہمان ہے اگر چلدی سرجری نہیں کروائی تو بس بس اور کچھ مت کہیں آپ بھائی آپ آپ جلدی سے اببا کو ہوسپیٹل لے جائیں میں امی کو بتایا ہوں کیا ہو گیا تمہیں میں نے اس لیے نہیں بتایا تمہیں تو اتنی بڑی بات چھپانا کیوں چاہتے ہیں اببا کو فوری آپریشن ہونا بہت ضروری ہے لیکن ہمارے پاس ہمارے پاس نہیں آپریشن کے پیسے تھوڑا بہت جو پیسہ تھا وہ ان شادیوں میں لگ گیا اور جو بج گیا تھا وہ ہوسپیٹل میں خرچ ہو گیا کاروبار تو ویسے ہی ٹھپ ہو گیا بٹوارے کے بات سارے کاریگر اپنے پیسے مانگ رہے ہیں مجھے تو سمجھ بے نیا رحم کریں گے دیکھ رہی ہوں تمہارے سوکھے بے جانبال عجیب سے ہو گئی انتا پہ جب تم چھوٹی سی تھی تو میں روزانہ اصلی سرسوں کے تیل سے صبح اور شام تمہارے سر کی مالش کیا کرتی تھی اسی لئے تو تمہارے اتنے خوبصورت گھنے اور سعبال تھی امم عجیب سے میں آپ کو اتنا تنگ کیا کرتی تھی آپ کی کوئی بات نہیں سنتی تھی اپنی مرضی کرتی تھی آپ نے کبھی ہاتھ اٹھانے کا کیا کبھی ڈاٹنے کا بھی نہیں سوچا تھا کیا پھر ایک غلطی نہیں معاف کر سکتی مائرہ بیٹا غلطی میری ہے میں نے ہمیشہ تمہیں محبت کرنا سکھایا لیکن میں یہ بھول گئی تھی کہ ہمارے معاشرے میں نفرت حسد عطاوت یہ سب کرنا تو جائز ہے لیکن محبت محبت کرنا ایک سنگین جرم ہے جس کی کوئی معافی ہے محبت محبت میں تو بہت ناکت ہوتی ہے اس سے تو کوئی بھی جنگ جیتی جا سکتی ہے ہمیں تو ہمیشہ یہ ہی سکھایا ہمیں یہ میٹا پتھر بھی کبھی پگھیں محبت 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 اساں کھو ممت محبت مہرہ تم تم مٹا جانا چاہتی ہو جہاں تمہیں بچلن آب آرہا اور کمزاد سمجھا جاتا ہے اس گر میں تمہاری محبت کا مزاق ہڑایا جائے گا تمہیں تمہیں تماشا بن کے رہ جاؤ گی بیٹا لیکن ہمہ سمر سمر کو اپنے دل سے نکال دو سمجھو کہ وہ تمہاری نصیب میں نہیں ہے بیٹا کیا بات؟ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ پہلے پولیس کے چکروں سے بچانے کے لئے میں نے اپنے سلامی کے پیسے سارے انہیں دے دی اب تم اپنے اببہ کے علاج کا خرچہ بھی میرے سار پہ ڈال رہے ہو تم کیوں بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہو تمہارے زیور کہیں نہیں جائیں گے اُلٹا دو گناہ تمہیں واپس لاکر دوں گا لیکن اس وقت میرے بابا کا آپریشن زیادہ ضروری یا اللہ کس قسم کے لوگ ہو میری قسمت میں ہی ایسا سسرال لکھا تھا ایک خام کا باب ایلا کیوں موچا رہی ہوتا ہے ہائی دن کی نئی مصیبت ہے صحیح کہتے تھے میرے گھر والے تم سے شادی نہیں کرنی چاہیے دی مجھے باباپ کی نہ ہائے نہیں لینی چاہیے مجھے کیا پتا تھا کہ یہ سلا ملے گا مجھے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے بھائی باباپ کی ہائے نہیں لینی چاہیے باباپ کی ہائے انسان کو نہ یہاں کا چھوٹی اور نہ وہاں کا لیکن اگر انسان سسرال والوں کو بھی اپنا ماں باب سمجھے تو سارے مسئلے ہی حل ہو جائے یہ میری زیون ہے بھائی بچپن سے آج تک آپ نے جو کچھ بھی میری لیے بنایا ہے آپ نے بیچ دیں اے دلکشت ہم یہ رکھ لیو اس پہ تمہارا حق ہے بھائی اس پہ سب سے زیادہ اببہ کا حق ہے اگر اس وقت کام نہ ہے تو یہ ہماری کسی کام پہ نہیں ہے موسیقی 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 ہے آپ نے نہیں نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس جو آپ بڑوں کا فیصلہ ہو تو وہی کافی ہے ما شاء اللہ بہت سعادت مندی ہے جی تے رہو بیٹا آپ یہ لینا جی میں بلکل لیتا ہوں بیٹا کیا ہوا اوہو بیٹا کیا ہوا جائے گر گئی اچھے جلدی سے اس کو دھولو بیٹا سامنے واش روم ہے اچھے چلے جاؤ جلدی سے چلے جاؤ ہو جاتا ہے موسیقی 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 ہوں م chutی موسیقی تم دونوں کو اس طرح ساتھ نہیں جانا چاہیے تھا جانتا ہوں میں کتنا روکا تھا میں نے اس کو سمجھایا تھا کہا تھا تماشا لگ جائے گا ایک نہیں سنی اس میں میری تم دونوں کا رشتہ ہونا پہلے اتنا مشکلہ اب تو ناممکن لگتا ہے مجھے کچھ ناممکن نہیں ہے کچھ جاؤں گا میں ملانا صاحب کے سامنے بیٹھوں گا اور ہاتھ ماغوں گا مہر آخر رکھتا ہوں کیسے منہ کرتے ہیں اور جاؤں گا بھی خود ہی میں کیونکہ کسی اور پہ نا مجھا بھروسہ نہیں ہے غصے میں ہوں گے وہ پہ دانی تمہارا کیا حرش کریں گے اور ویسے بھی ابھی کیسے جا سکتے ہو ابھی تو تمہارے زخم بھی نہیں ٹھیک ہو رہا میں لگتا مجھے میرے زخموں کی پروایا ہے زخم تو پھر جائیں گے مجھے پروایا ہے ماہرہ کی دانی مولانا صاحب نے کیا حال کیا ہوگا اس کا کس سال میں ہوگی وہ میں بھی اپنے گھر کے مسئلوں میں اتنی بریشان تھی کہ اس کا خیال ہی نہیں آیا مجھے دیکھو تمہیں بھی خیال نہیں آیا اور میرے سامنے یہاں کوئی بھی نہیں ہے جسے خیال ہو ماہرہ کا یا یہ پرواہو کہ وہ کس حال میں ہے تم تو دوست ہونا اس کی اور کسی کو نہ سعی تمہیں تو پوچھنا چاہیے تھا ٹھیک ہے آج ہی جاتی ہوں میں سے دیکھ کے آتی ہوں دیکھو دلکش اگر تم نے آج مجھے اس کا حال چاہ پوچھ کے نہیں بتایا یہ نہیں بتایا کہ وہ خیریت سے ہے یا نہیں تو بول رہا ہوں میں تمہیں مانی میری دوست ہی تھا موسیقی 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 مولی صاحب کیسا لگا ہمارا برخددار بہت پیارا بچہ ہے ماشاءاللہ جیسا نام ہے ایسی شخصیت ہے اس کی اللہ تعالی زندگی دے آمین میں نے کہا تھا نا انکار نہیں کریں گے آپ کی طرف سے پھر امہاں سمجھے وہ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں جی بھابی کہیے دیکھیں بھائی صاحب آپ کو ہماری بیٹی پسند آئی آپ اسے اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتی آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے بھابی مشکور تو ہم ہیں آپ کے بہت شکریہ بھائی صاحب دیکھیں آپ کو ہماری بیٹی پسند ہے ہمیں آپ کا بیٹا پسند ہے تو برشتے کی سلسلے میں دونوں خاندانوں کا ہم خیال ہونا بہت ضروری ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم خیالی میرسر ہے تو پھر اس معاملے میں دیر کس بات رہا ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے آؤ تو پھر بتائیے نا بھابی ہم انگوٹی پہنانے کب ہے نہ 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 میں منگنی وغیرہ کی بلکل قائل لیں آپ کا بیٹا ماشاءاللہ موجود ہے میری بیٹی موجود ہے ہم سب موجود ہیں مولوی صاحب میں چاہتی ہوں کہ آج اور ابھی اسی وقت نکاح ہو جائے تو بیٹی چی جہاں نے کہہ سبب بیغم تم ٹھیک ہے ہمیں کوئی اتراس نہیں ہے کیوں ڈیڈی ٹھیک ان بجار بیٹا اتنی جلدی ایسے مومکن ہے بیٹا وہ تو ٹھیک ہے لیکن بیٹا آپ چچا کو فون کریں کہ وہ عرشد اور وقار کو لے کر یہاں پہنچیں کماہوں کے لئے باقی رکستی ہم دھوم دھام سے کر لیں گے بیٹا تھوڑا سا وقت دیجے گا آسیم صاحب بیگم صاحب آنا میں ابھی آیا کیا ہو گیا بجات ابھی تو ہم صرف دیکھنے آئے تھے بیٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے ڈیڈی نکاح کل بھی کرنا ہے آج بھی کرنا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے یہ کیا فیصلہ کر لیا تم نے سوا بیگم ایسی بھی کیا جلدی ہے نکاح کی مولوی صاحب مجھے جو ٹھیک لگا میں نے بہی کیا کیا سوچیں گے یہ لوگ کہ ہماری بیٹی کو بوڑی تھوڑی ہو رہی ہے مانچک کرنے دیتی موقع کی نزاکت کو سمجھے مولوی صاحب موقع کی نزاکت کیا جو بینہ سوچے سمجھے بول دیتی میں نے جو کچھ کیا ہے بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے مائرہ کسی طرح سمر کو اپنے دل سے نکال نہیں سکتی اور مائرہ کی ماں مائرہ فبہو نہیں بنانا چاہتی لیکن سوا بیگم اس طرح تو یہ لوگ یہ سوچیں گے کہ ہماری بیٹی ہم پر بوجھ یا پھر اس میں کوئی عیب ہے عیب نہ لگ جائے یہی ڈر ہے مجھے میں نے مائرہ کی آنکھوں میں وحشت دیکھی میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتی مولوی صاحب آپ بس جلدی سے نکاح پڑھائیں اس کا مائرہ بیٹا جلدی سے موہا دھو کے یہ کپڑے پہنیں مٹو شاوش تمہارا نکاح ہو رہے ہیں کیا؟ ہاں بیٹا بہت اچھے لوگ ہیں لڑکا بھی خوبصورت ہے اور سب سے بڑی بات اپنا کاروبار ہے اس کا اپنے پیروں پہ کھڑا ہے ماشاءاللہ بہت بڑا ملہ بھی ہے ان کا ہاں بالکتہ کیا ہوگے ہاں کیا ہوگے AMMA ہوش میں تو ہو ہوش میں تو آمائرہ جیسا کہہ رہی ہوں ظایرہ کیا ہوں سمجھی واہ جیسا کہوں گے ویسا کروں گی میں ہاں سوچ میں کیسے لیا آپ نے میں سب پہاہ کرتے ہو مر کی ہوگی رہوں گی میں میں کہہ رہی ہوں آپ کو آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آرہی وہ آئے گا مجھے لینا ہے وہ بنا لے گا پی اممہ کو میں کہہ ہی ہوں نا آپ کو مائرہ تو اس سراب کے پیچھے دوڑ رہی ہے تو تیرے ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے ارے کیا کرے گا وہ بتا مجھے کیا کرے گا تیرا بہت خیال رکھے گا یہ جو پیار محبت یہ صرف چند دنوں کا چوچلا ہے اس کے بعد پیٹ روٹی مانگے گا جسم کپڑا مانگے گا کہاں سے دے گا تجھے جو خود اپنے باپ کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے تیرا مستقل دیکھ رہی ہے اے بہت جان کے دیکھ تیرا مستقل تجھے نظر آئے گا امم میں مر جاؤں کس کے بعد امم دیکھ میں تیرے ہاتھ جھوڑتی ہوں بیٹا منہ نہ کرنا تو میرا مرا مو دیکھیں گے اگر تو نے منہ کیا تو مبس کے لیے مبس مبس کر دیکھر کر دیکھر کر کر اکھپار پڑھ رہے یا ہپس کر رہے چلے جائے آپ کو پتہ ہے آج شاہدہ کا فون آیا تھا ایسے کیا دیکھ رہے ہیں مجھے نہیں یاد آرہی نا محروف خالہ کی بیٹی شاہدہ اچھا اچھا کافی دنوں کے بعد اس کا نام کانوں میں سنو میں آیا ہے خیریت تو ہے جی جی سب خیریت ہے آپ کا پوچھ رہی تھی سلام دے رہی تھی آپ کو آپ کو پتہ ہے میں نے اسے کھانے پر بھولا لیا ہے اچھا کیا لیکن اس میل ملاب کا کوئی خاص مقصد وہ بکاری تھی کہ اس کی بیٹی نورین نے بیئے کر لیا خیر سے اب گھر پر ہے کیونکہ ان لوگوں میں نوکری کروانے کا تو بھی باز ہی نہیں ہے اور اپنے سمر کے بارے میں بھی پوچھ رہی تھی پوچھ رہی تھی کہ کیا کرتا ہے میں تو ایک دم بخلا دوں کہ کیا جواب تھی پھر میں نے چھٹ سے کہا کہ نوکری کر رہا تھا لیکن ایک حادثے کی وجہ سے نوکری چھوٹ گیا اب ان دنوں گھر پر ہے کہہ رہی تھی آؤں گی دیکھنے سنے سمر کی نوکری کی آپ خود سے کوشش کیوں نہیں کرتے کر تو رہو نجمہ دو چار جگہ بات بھی کیے تھوڑا سبر کر لو تمہارے بیٹے کو نوکری مل جائے دیکھیں مجھے تو لگ رہا ہے جیسے وہ نورین اور سمر کے رشتے کی بات کرنا چاہتے ہیں میں چاہتیوں کہ وہ جب ہمارے گھر آئے تو اس سے پہلے سمر کی نوکری لگ چکی ہو اب نوکری کیا میں جیب میں لے کے گھوم رہا ہوں ان سے دو چار دن کی ٹائم مانگ دو پھر اللہ کو جو محضور بس ہے نجمہ لڑکی مہرہ بھی بری نہیں تھی تم نے خاموخہ کا بیل لیا وہ اس یہ بات آپ نے آج کی ہے آئندہ مت کیجئے ایک غریب مولوی کی بیٹی سے میں اپنے بیٹے کی شادی ہرگز نہیں کر سکتا میں اپنے بیٹے کی شادی وہاں کروں گی جو کم از کم ایک فلیٹ تو لائے ان کرائے کے گھروں سے ہماری جان چھوٹے حد کرتے ہیں آپ بھی موسیقا 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 مہارا پیٹھی مہارا نکاح و جاہت حسین ولد آسن حسین کے ساتھ بیوز پچاس ہزار روپے نکت سکہ رائج الوقت کیا جاتا ہے کیا تمہیں قبول ہے قبول ہے مہارا بیٹی تمہارا نکاح و جاہت حسین ولد آسن حسین کے ساتھ بیوز پچاس ہزار روپے حق مہر سکہ رائج الوقت کیا جاتا ہے کیا تمہیں ان گواہوں کی موجودگی میں قبول ہے قبول ہے مہارا بیٹی تمہارا نکاح و جاہت حسین ولد آسن حسین کے ساتھ بیوز پچاس ہزار روپے سکہ رائج الوقت حق مہر کیا جاتا ہے کیا تمہیں قبول ہے قبول ہے مرشک مرشک بچی نے قبول ہے کہتی ہے با میرے بیٹی یہ تین سفوں پر تسکت ہے آنکو جی چی دو تمہیں ماں باپ ٹلاد رکھتی ہے دعا دل پہ رکھ دے یہ دل کا مرہم نکلتا ہے جیسے ابھی میرا دم دہتے چہلیوں کا یوں مجھ میں ٹکانا مجھے بھولتا ہے وہ ہسنا میرا یوں خالی خالی جینا نکلتا ہے روٹا ہے کیسے دل اس گھر ہیں یوں خوئے خوئے رہنا باتا ماں تجھے کیسے بھولان اوہ بتا ماں تجھے کیسے بھولان اوہ کیسے بھولوں آئیت تشیف رایت السلام علیکم بسم اللہ اجازت میں لے آیا اب وہ قواہان کی موجود کی میں بیٹا وجہت حسین ولد عاصم حسین آپ کو ماہرہ بی بی بنت مولوی عطیق الرحمان بیوز حق مہر پچاس ہزار روپیہ سکہ رائج الوقت اپنے عقد یعنی نکاح میں قبول ہے جی قبول ہے بیٹا وجہت حسین ولد عاصم حسین آپ کو ماہرہ بی بی بنت مولوی عطیق الرحمان پچاس ہزار روپیہ سکہ رائج الوقت حق مہر کے اپنے نکاح میں اپنے عقد میں قبول ہے جی قبول ہے آپ نکاح پڑھا ہے میں دیکھتی ہوں جی برخوردار وجہت حسین دلکش تو سامنی کمانٹو والی اسلام میں ماہرہ سے ملنے آئی تھی اندر چلی جاؤ میں جانتی ہوں دلکش تمہارا یہاں آنے کا کیا مقصد ہے لیکن اب بہت دیر ہو چکے سمر کی ماہ آئی تھی وہ بلکل یہ نہیں چاہتی کہ ماہرہ اور سمر ایک ہوں لہٰذا یہ خیال کن سے لکانتو آپ کی اور خالہ نجمہ کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے آنٹی ماہرہ اور سمر تو ایک دوسری کو اپنا مان چکے ہیں نا یہ سب افثان بھی باتیں ہیں بیٹا کوئی کسی کو اس وقت تک نہیں اپنا سکتا جب تک اس کے ارادے نسپور کی لیکن سمر سمر نے تو پلٹ کے پوچھا بھی نہیں کہ ماہرہ زندہ بھی ہے یا مر گئی ایسی بات نہیں ہے وہ بہت زخمی ہے آرام کر رہے گھر پہ آرام سے رہنے دو اسے اتمنان کی نیند سونے دو کسی نہ کسی طرح اس وقت کو خسک جانا تھا تو زویا نہیں ہے آنٹی کسی بھی وقت کسی بھی لمحے کے لیے اسے سکون نہیں ہے اس ہی نہیں مجھے یہاں بھیجا ہے ماہرہ کی خیریت کے لیے ماہرہ بالکل خیریت سے اور ہم جب تک زندہ ہیں ماہرہ کا پرانی جائے اور تمہیں یہ سن کے حیرت ہوگی کہ اندر ماہرہ کا نکال تم اگر چاہو تو ہماری اس خوشی میں شریک ہو سکتی اور اگر اس معاملے میں رکاوٹ ڈالنا چاہتی تو میں تمہیں یہ تہلیز بھی پارمیل کرنے دوں گا سمجھے موسیقا 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 موسیقی